موسیقی 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 بیٹھے ہیں ان کو کوموڈیٹ کیا جائے کیونکہ سردی آ رہی ہے کیونکہ سردی آنے کی وجہ سے وہ لوگ مسائل کا شکار ہے تو ان کو کوموڈیٹ کیا جائے فوری طور پر شامیانے لگایا جائیں مسائل کھانے بن رہے ہیں تب تک ان کے کھانے کا بندوبست کیا جائے کھانا آ رہا ہے بہت اچھا کھانا آ رہا ہے آئی سوب جو ہے وہ انڈا پر اٹھا دیا گیا اور پھر رات کے کھانے میں پلاؤ دیا جاتا ہے بریانی دی جاتی ہے بڑے اچھے چھے کھانے آتے ہیں پکوان پک کے آتے ہیں لیکن فٹ پاسٹ والوں کے لیے نہیں آ رہے اب تک کی جو اطلاعات ہیں یہ ہم سیکیورٹی کے جو آفیسر ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں ان سے بات کر کے ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ اس پر جو سوشل ویل فیر آفیسر ہے فیاض صدیقی صاحب ان سے میں رابطہ کرتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں اور یہ یہ جو شامیانہ پیچھے لگا ہے یہ فیاض صدیقی صاحب جو ہیں اس کی انچارج ہے اس کو لک آفٹر کرتے ہیں صدیقی صاحب سلام علیکم صدیق صدیق صاحب آپ خیریت سے ہیں بی شکریت سے آجا صدیق صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ جو فٹ پات پہ افراد بیٹھے ہیں ان کو بھی ریلوے سٹیشن والا جو آپ کا جہاں آپ انچارج ہیں وہاں بھیجا جا سکتا ہے کوئی پناہ دی جا سکتی ہے یا صرف مسافر اللہو ہیں نہیں وزیراعظم صاحب نے تو میں نے جو پتا کیا میرے کیونکہ دوست بہت سارے فون کر کر کے پوچھ رہے تھے آپ کا نمبر بھی انہوں نے بھیجا کے آپ کے پاس بھیجوائیں بندوں کو تو وزیراعظم نے تو ٹویٹ میں لکھا تھا کہ فٹ پات پہ جو بیچارے لہور میں پناہ کی تلاش میں ہوتے ہیں ان کے لیے بنایا جائیں گے آپ نے وزیراعظم کا ٹویٹ نہیں پڑا تھا اس میں کوئی شکل نہیں ہے پیر تو ہے مسافر کھانا نہور میں جو بندہ روزار کے لیے آیا ہوا ہے یا اس کا گردی داخل ہے یا کسی سے رہے تو اس کو رہناز کا کھانا دیا جائے سلایا جائے صبح اور اس کو نشکل کے فارق کرنی ہے اچھا یعنی کہ فوٹ پیپ ریسے والیانا ہو نہیں ہے سبھا یعنی کہ جو فوٹ پاتوں والے تو پھر کدھر جائیں گے ابھی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فوٹ پاتوں والوں کو اکوموڈیٹ نہیں کیا یہ صرف جو بیرون شہر سے آتے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں بیرون شہر سے جو اول میں آئے ہوئے ہیں مسافر ان کو کھانا ہے اچھا فوٹ پاتوں والے لوگوں کو یہ نہیں اکوموڈیٹ کرتے نہیں لیکن وہ فوٹ پاتوں والے پرمننٹ نہیں سو سکتے پرمننٹ نہیں رہ سکتے تو رات وہ پھر فوٹ پات پہ ہی گزار رہے ہیں اس کا مطلب ہے اچھا تو ادھر زیادہ تو ابھی اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو سٹیشن والا مسافر کھانا اسے صرف مسافروں کے لیے رکھا ہے کہ یہ کیمپ جو ہے مسافروں کے لیے پانچ میں اسی طرح ہے بوری بستر لے کے جو بھی صدیقی صاحب جو بھی بوری بستر لے کے آتا ہے اس کو نہیں مسافروں کو لو ہے مسافروں کو لو ہے اچھا لیکن وزیراعظم صاحب کا ٹویٹ تو پھر آپ دل توڑ رہے ہیں صدیقی صاحب اس طرح تو وزیراعظم صاحب کو ٹویٹ تھا کہ جو لوگ فوٹ پاتوں پہ ہیں فوٹ پاتوں پہ رہنے والوں کے لیے مسائل میں اضاف ہے تو ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے پانچ مسافر کھانے بن گئے پھر اس وجہ سے ہاں جی اچھا ڈی سی جیسے ڈی سی صاحب کہہ دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ آئیے تاکہ آپ کو بتائیں کہ یہاں فوٹ پات پہ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ رہائش پذیر نہیں ہیں وہ یہاں نہیں رہ رہے ہیں یہاں کون سے لوگ رہ رہے ہیں جو مسافر ہیں اور جو باہر سے آئے ہیں اور سٹیک کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن جو فوٹ پات والے ہیں ان کی سردی ان کی عذیت جو ہے وہ جنکی تو ہیں وہ بھی آپ کو جا کے دکھاتے ہیں ادھر کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے ہم بات کریں گے سلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کے سلام علیکم کیسے ہیں آپ سیکیورٹی پہ ہیں آپ جی کیسا لگتا ہے ان لوگوں کو جو مسافر ہیں باہر سے آتے ہیں ان کی حفاظت کرنا کتنی اچھی فیلنگ ہے ان کے لیے یہ اچھا اقتدام ہے کیونکہ میں نے دیکھا کہ فوٹ پات پر رہنے والوں کو نہیں اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے مسافروں کو کیا جا رہا ہے وہ اصل میں ابھی وہ سینٹرہ بھی تیار ہو رہے ہیں ابھی کچھ ہے وہ تو یہ سامنے ہو رہے ہیں مزیراعظم صاحب کی ٹویٹ آپ نے پڑھی تھی ٹویٹ میں انہوں نے لگ رہا تھا کہ لاہور میں فوٹ پات پر رہنے والوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے ٹویٹ یہی تھی آپ نے پڑھی ہو پر ابھی وہ مسافروں کے لیے ہے فردر تو یہی سامنے کی مشاہ جا کیا حال ہے آپ بھی ادھر ہوتے ہیں جی سر کیا کرتے ہیں آپ آپ ادھر پلمبر ہیں سارے کام کرتے ہیں پلمبر ہیں آپ تو ان کی خدمت پر معمول ہے آپ تو کیسا حال آت ہے در کیسی بہتری کھانا جیسا جو کھرپاد پہ ہیں سٹیشن پہ لوگ رہتے ہیں کھرپاد پہ اسی طرح لوگ بیٹھے ہیں وہ ادھر کیوں نہیں آتے ہیں ساری ادھر آتے ہیں وہ رات کو ٹنٹ بڑھا ہوتا ہے پھر چلے جاتے ہیں جی سر صبح رات چلے جاتے ہیں رات چلے جاتے ہیں رات چلے جاتے ہیں نہیں وہ ڈی سی صاحبہ نے جو ہے وہ مسافروں کے لیے بھی لوگ کیا نہیں سافر نہیں ہے سارے نہیں یہ آؤٹ آف سیڈی والے مسافر ہم نے پتہ بھی کیا صدیقی صاحب سے بھی کال کی صدیقی صاحب جو آپ کے آفیسر ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی تو وہ فرما رہے تھے کہ ابھی ہم نے مسافروں کو لیے مقتص کیا اس کو اور جو فٹپاد پہ رہنے والے ہیں ان کو ابھی اکوموڈیٹ نہیں کر رہے مسافر ہیں نا ادھر مسافروں کے لیے لاوہ فٹپاد کے لیے لاوہ نہیں بہت شکریہ آؤ کچھ آئیے میرے ساتھ آئیے بہت سارے مسافر رات بڑے بڑے دور شہروں سے آئے ہوں گے ان سے ہم گپ لگاتے ہیں اسلام علیکم کامز ہے کوئٹا کوئٹا کون سا قبیلہ ہے یہ لورالائی لورالائی سے آئے ہیں پشتون ہے ہاں قبیلہ کون سا ہے قبیلہ مساخر مساخر مجھے بتائیں کہ ادھر آپ کب سے آ رہے ہیں لاہور آج ہی آئے ہیں کل آئے ہیں آج آئے ہیں تو آپ کو پتہ تھا اس مسافر کھانے کا کتھر رہنا ہے آپ نے آئی ادھر کسی نے بتھایا آپ سیدھا ادھر آگے پھر ٹرین سے آئے ہیں کتنے بجے آپ لاہور پہنچ گئے تھے آج میں صبح بارہ بجے کھانا شانہ ملائے کہ کوئی نہیں دیا انہوں نے کھانا ادھر کھا لیا ادھر خود سے کھایا پلے سے خود سے پیسے دے کے کھایا انہوں نے نہیں ابھی دیا کھانے کا کتنا ٹائم ہے کتنے بجے کھانا آتا ہے ساڑھے سی بجے آتا ہے ابھی کھانا آ جائے گا رات کا ابھی آتا ہے تو کیسا محول آپ کو لگائیں بہتر ہے کافی بہتر کھاتی اچھا محول ٹھیک ہے کوئٹا سے مہمان آیا جی چاچا آپ کہاں سے آئے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے اچھا میاں والی سے آپ تو عمران خان صاحب کے حلقے سے آگئے پھر کھایا کبھی کوئی نہیں کھایا نہیں کھایا آج پہلے دن آپ آئے در آپ کو کس نے بتایا تھا کہ یہ کیمپ لگا ہوا ہے خود پتہ چل گیا جی یہ میاں والی سے مہمان ہے جی ایک کوئٹہ سے مہمان ہے بہت سارے لوگ مہمان جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ ریس بھی کر رہے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا جو جو شب ڈھلتی جائے گی تو لوگ جو ہیں وہ آتے جائیں گا اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے خیریت سے ہیں کیا نام ہے آپ کا نوید ہے مزہ نام ہے نوید ہے وہ کہاں سے آئے آپ میں ناروال سے کلہ احمد آباد آگا اچھا ناروال سے کیا آپ کرتے ہیں میں نے اپلائی کیا تھا صبح ٹیسٹ تھا اس لیے میں اپلائی کیا تھا اچھا اچھا ٹیسٹ کی وجہ سے آپ آئیں تو کل چلے جائیں گے کھانے چاہنا کوئی کھایا ہے کوئی نا بھی نہیں کھایا بھی اور کہا رہے ہیں کہ ابھی دن آگا لنچ ابھی دو دو دن آجا کس لیے آپ نے اپلائی کیا تھا وہ نیوی میں صبح ساڑھے آٹا تھا اس لیے ادھر سے آنی سکتا تھا اس نے جلدی تو میں ادھر آ گیا کیسا محول لگا یہ بہتر ہے کہ بھی اچھا ہے اس کو زیادہ سکیور کرنے کی ضرورت ہے لیکن اچھا ہے اور سکیور کرنے کی ضرورت ہے نا اور اس سے تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس کو ہم اچھا کر سکتے ہیں اور بہتر آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے بہت شکریہ جی آپ کا تینکیو سو مچ لیکن لیٹرن سپریٹ جو تھی خان صاحب کی اور جو ٹویٹ تھا ان کا اس کی وائلیشن ہو رہی ہے کیونکہ جو فٹپاد پہ لوگ ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ فٹپاد پہ آپ کو لطر آئیں گے بجا اس کی کیا ہے السلام علیکم جی السلام علیکم چاچا کیا حال ہے آپ کے خیریت سے ہیں کدھر رہتے ہیں آپ مسجدوری کرتے ہیں تو آج پہلے دن رہایا یا چیز گرم مبحانہ شرت کھائے ہیں کسی مورنگ میں بریانی کھتی ہے variation میٹھے پیاد پہتا ہے tho خورتر آپ کیا کرتے ہیں سامنے کا آپ بیدر سو جاتے ہیں چاہتے آپ کس علاقے دے ہو آپ ادھر ہی سویں گے پھر ٹھیک ہے جی یہ یہاں کی صورتحال ہے بہت سارے لوگ اکوموڈیٹ ہو رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اصل صورتحال جو مجھے فکر امنحالم وہ صورتحال ہے وہ یہ تھی کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو فٹپاد پہ بیٹھے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان کا پرسانے حال کون ہے وہ کس طرح سے کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں ان کو کچھ مل رہا ہے نہیں مل رہا اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا سب سے بڑھ کر 90% تو وہ افراد ہیں لاہور میں جو نشے کے عادی افراد ہیں ان کے لیے تو فوری طور پر بہت بڑے پیمانے پر آپ کو ایسے ریہابیلیٹیشن سینٹرز بنانے کی ضرورت ہوتا ہے جیسے حالات جو ہیں وہ بیتری کی طرف جائیں اس طرح تو حالات جو کہ تو رہیں گے مسافروں کو اکوموڈیٹ کرنا بڑی اچھی بات ہے لیکن فوٹپاد کے لاہور کے باسی جو ہیں وہ ابھی بھی فوٹپادوں پر بیٹھے ہیں ابھی آپ کو جو ریلوے سٹیشن کے فوٹپاد پر بیٹھے ہیں افراد ہیں ان سے بھی ملواتے ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ ادھر کیوں نہیں آتے اتنا بڑا یہ بڑا خوبصورت سا بڑی پناہ گا بنائی ہے ادھر پناہ گا جو ہے اوریجنل والی اسے تعمیر کیا جا رہا ہے ٹینٹوں میں سلسلہ جاری ہے لیکن وہ کیوں نہیں آتے اور ڈی سی کی جانب سے کیوں یہ اکامات دیئے گئے کہ صرف مسافروں کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا فوٹپاد پر رہنے والے افراد کو اکوموڈیٹ کون کرے گا اور کیا کنفیون ہے بیسیکلی اسی پر آج ہم بات کر رہے ہیں یہ ریلویس سیشن کی آپ امارت دیکھ سکتے ہیں ہم لاہور ریلویس سیشن کھڑے ہیں اور یہ فوٹپاد بنتا ہے اس کا پارک کے بالکل ساتھ اور فوٹپاد پر آپ کو لوگ ملیں گے جو باہر بیٹھے ہیں جو اندر نہیں گئے جو پناہ گاؤں میں نہیں گئے اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا جی آپ ادھر ہی رہتے ہیں نہیں نہیں آئے آج کب آئے ہیں دو تین دن آپ کو نہیں پتا مسافر کھانا ادھر بنا ہے پاس پناہ گاہ ادھر نہیں جاتے آپ کدھر یہ سامنے ہی یہ جو لاہور روٹل کے بالکل سامنے صبح چلے جائیں ابھی آپ نے پتہ ہی نہیں کیا کس علاقے سے آئے آپ ملتان سے کیوں آگے کیا ہوا ملتان میں بس کام آیا ہے آپ آگے نیچے ہی سو گئے کیا وجہ کوئی رشتہ دار نہیں ادھر بس مجبوریہ سے گزارہ کر رہے ہیں یہ کاروبار کر کیا کاروبار کرتے ہیں یہ کپڑے کا گتے کا گتے کا کاروبار تو کتنی دن کا ہے لاہور میں قیام ہے آپ کا تین دن چار دن چار دن کا قیام یہ کہہ رہے ہیں کہ تین دن پہلے ادھر آئے ہیں اور ان کو شاید ان حالات کا نہیں پتا فٹپاد پہ کچھ مالشیہ بھی بیٹھے ہیں ان سے ہم انفرمیشن لیتے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس سارے سلسلے میں ان کا کیا خیال ہے اور وہ کیا سوچتے ہیں اور فٹپادی یہ جو ہیں فٹپاد پہ جو گزر پسر کرنے والے لوگ ہیں ان کا پرسانے حال کوئی ہے بھلا اور کس طریقے سے وہ لوگ اپنے زندگی پسر کر رہے ہیں یہ وہ آج کا موضوع ہے جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں لیکن آپ کو بتائیں کہ یہاں جو اندر کی صورتحال آپ کو دکھائی بڑے اچھے بنائے ہیں شامیہ نے بڑے زبردست طریقے سے لگائے ہیں اور سردی کو کم کرنے کے لیے وہاں بقاعدہ طور پر کمبل بھی رکھے گئے ہیں لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ جو مسافر ہیں ان کے لیے اس کو زیادہ طور جو ہے وہ ان کو اکومڈیٹ کیا جاتا ہے بچوں کیا آلیں آپ کے کیا نام ہے شرارتی بچوں کیا نام ہے انوار انوار آپ کا نام بیٹا نائم ادھر آؤ سامنے آ کے بیٹھو کب سے مالش کرتے ہو یہاں مالش تو نہیں کرتے پھر کیا ہے یہ بیٹھا ہوں وہ استاد ہے اس سے مالش کروانے آتے ہیں آپ استاد سے مالش کروانے آتے ہیں روز آتے ہیں تو آپ بیسے کیا کرتے ہو میں جوتیوں کا کام کرتا ہوں آپ بیٹا آپ دونوں دوست ہیں کے بھائی ہیں دوست ہیں کب سے دوستی ہے تقریبا دو تین سال نہیں دو سال اچھا تین نہیں ہوئے دو ہوئے یہ رہتا ہے شدر ہے میں توبہ ٹیکسن کا ہوں ادھر میں کام کرتا ہوں تو بیگم کورٹ میں رہتا ہوں آپ ادھر ڈائمنڈ مارکن میں کیا کام کرتے ہیں یہ جوتوں کا اپر مہنی نہیں ہوتی جوتہ ہے جوتہ کرتا ہوں تو ادھر آتے رہتے ہیں سیشن پہ کسے کام مالش کروانے آتے ہیں کہ مالش کرنے آتے ہیں کسی کی کروانے آتے ہیں تین چار دن بعد آتے ہیں اچھا تو ویسے کہاں رہتے ہیں آپ لوگ توبہ ٹیکسنگ تو ہفتے بعد جاتے ہیں وہاں نہیں مہینے بعد رات کہاں بسر کرتے ہیں یہ پوچھ رہا ہوں بیگم کورٹ ہمارا کمرہ ہے ہم چار پانچ لڑکے رہتے ہیں کٹھتے ہیں آپ بیٹا سدھر امور شادرہ بیگم کورٹ آپ نہیں رہتے ہیں نہیں آپ بیگم کورٹ شفٹ ہو جاؤ یار نہیں نہیں اچھی بار کیا 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 لیں نہیں اس کی فیملی رہتی ادھر آپ لوگوں کو کیا کرنے کا شوق ہے زندگی میں مزید آپ کے شوق ہوتے ہیں نا ہوپیز جنہیں گریزی میں بولتے ہیں میرا شوق پتا کیا ہے میرے زندگی میں میرے پاس پیسے ہو میں اپنے ماں باپ کو حج کر رہا ہوں بس یہ میرے دل کی خواہش اور کچھ بنی آپ کا بیٹا دانس سے کرنے کا شوق ہے کیسے دانس کرنے گرے دانس کا کس گھانے پر اچھا دانس کرتے ہیں مجرہ شوق سے تو اس کے حوالے سے وہ بتا رہے ہیں اچھا تو اس پہ آپ اچھا ڈانس کر لیتے ہیں تو آپ کا کیا ہوبی ہے اس کے علاوہ شوق کیا ہے شوق پہاڑ جانسے گاتے ہیں آباس ادھر آپ نے دیکھیں فٹ بات پہ بہت سارے لوگ سو جاتے ہیں نہیں نہیں میں باب سے پوچھ رہا ہوں ادھر بہت سارے لوگ دیکھیں ہیں فٹ بات پہ دیکھیں بڑا مشکل کام ہے فٹ بات پہ رات سردی میں لوگوں کی مجبوریاں دیکھیں آپ کیا کیا ہو سکتی ہیں ہے نا بڑا بڑا ٹاف ہے ان لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے اللہ اللہ ماف کرے بہت سارے لوگوں سے ہم ملے چاچا ملے ہمیں پارک میں ان سے ہم بات لازمی کرتے ہیں چاچا ادھر آئے بات کرتے ہیں آپ سے میں ادھر ہی سوتا ہوں آپ ادھر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے وہ ٹینٹ لگائے ہیں مسافر کھانے بنائے ہیں ادھر نہیں کہے پتا چلا کہاں پہ ہے وہ ملومات لینی ہے بھی وہ بلکل آپ کے سامنے ادھر لاہور اٹل کے بلکل سامنے نہیں لاہور ڈھر ہے ہافیز ڈھر ہے ہافیز ڈھر ہے ہافیز ڈھر ہے ہافیز ڈھر ہے آپ دیکھتے ہیں ہافیز ڈھر کے بلکل سامنے وہاں پناہ گاہ کا ٹینٹ لگا ہوا ہے اور وہاں انہیں شامیانے لگائے ہیں بڑا اچھا بندوبست ہے کھانا دو ٹائم کا ہے تو آپ در کیوں نہیں رہتے ہیں یہ تو ابھی مجھے پتا چلا ہے میں تھوڑا سا اگر آپ چاہیں تو یہ کام تو اچھا ہے شلٹروز بنانا لیکن اصل جو مسئلہ ہے نا یہ ہمارے نوجوان کھڑے ہیں ہمیں ان کو منشیات صرف روکنا ہے جو زہر دے رہے ہیں اور پھر ان کو صحت تلیم روزگار دینی ہے اگر ہم یہ تین چیزیں نہیں دیں گے نا تو نوجوان کا مستوبل تباہ ہے اور یہ لوگ جو نوجوان یہاں پہ تینڈ میں جتنے بھی ہوں گے یہ سارے منشیات استعمال کرنے والے ہوں گے